بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدیت اور اسلام علیکم میرا نام سبین ہے اور میں جماعت کنڈر کارڈن کی ٹیچر ہوں میرا تعلق دہ سمارٹ اسکورسر سید احمد خان کیمپس ون سے ہے آج میں آپ کو اردو پڑھاؤں گی اور ہمارا سبق ہوگا مذکر اور موننس آئیے پڑھتے ہیں کچھ اسم مذکر ہوتے ہیں جیسے لڑکا مرد اور کچھ اسم موننس ہوتے ہیں جیسے کہ لڑکی عورت اس کو ہم ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اسم کو ہم جب جنس کے لحاظ سے تقسیم کرتے ہیں تو اسے ہم مذکر اور موننس کرتے ہیں یعنی کہ اگر جنس نر ہوگا یعنی لڑکا ہوگا تو اسے ہم کہیں گے مذکر اور اگر جنس مادہ ہوگی یعنی کہ لڑکی عورت تو ہم اس کو موننس کہیں گے پیارے بچوں آئیے ہم مذکر اور موننس کو مثالوں کے ذریعے سے جانتے ہیں یہاں ہمارے پاس مذکر لکھا وہ ہے اور اس کے سامنے اس کی موننس یعنی یہاں پہ نر لکھا ہے اور یہاں پہ مادہ آئیے پڑھتے ہیں اببو مذکر ہے تو اس کی موننس کیا ہوگی بچوں امی بیٹا بیٹی بھائی اگر مذکر ہے تو اس کی موننس کیا ہوگی بھائی لڑکا ہوتا ہے نا تو لڑکی کو ہم کیا کہتے ہیں بہن بھائی بہن بادشاہ ملکہ دادا دادی نانا نانی چچا چچا بھی جیسے لڑکا ہوتا ہے نا یا مرد ہوتے ہیں تو اس کی موننس کیا ہوگی یعنی اگر لڑکی ہوگی تو ہم کیا کہیں گے چچی چچا چچی آئیے ہم اور پڑھتے ہیں یہاں پہ کچھ جانوروں کے نام ہیں جن کی ہم مذکر اور موننس پڑھتے ہیں چوہا چوئیا بکرا بکری بلا بلی ہرن ہرنی مرغا مرغی چڑا چڑیا شیر شیرنی پیارے بچوں یہاں ہمارا سبق ختم ہوتا ہے امید آپ نے اچھے طریقے سے مذکر اور موننس کو سمجھا ہوگا پھر ملیں گے ایک نئی سبق کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ